اعوذ باللہ من الشیطان محجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون پاک روم بیسٹار میں آپ کو خوش شمدید آج کی ہماری وڈیو گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس لاہور کے بارے میں تو آج کی اس وڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس کے جو ارمیشنز ہیں وہ بھی جاری ہو رہے ہیں اور اس میں کون کون سے پروگرامز افر کیے جائے ہیں اور اس کے علاوہ ان تمام پروگرامز کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور ان کا جو لاسٹ یور میرٹ تھا وہ کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ اس میں کس طرح سے پلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سکولرشپ یا کوئی اور چیز آویلبل ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے وڈیو کو پورا دیکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ برواقت آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس کے بارے میں تو گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس ایک پرائیویٹ سیکٹر کا انسٹیوٹ ہے اور اس طرح اس کی جو ایفلیشن ہے وہ پاکستان نرسنگ کانسل سے بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کاریج انیورسٹی فیصلہ بات سے بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور انسٹیوٹس ہیں جیسا کہ یو ایچ ایس اور اس کے علاوہ کچھ ادر انسٹیوٹس جہاں سے اس کی ایفلیشن ہے اور اس کے بعد ہم اگر بات کریں اس میں آفر کردہ پروگرامز کے بارے میں تو اس میں کافی زیادہ میڈیکل کے پروگرامز بھی آفر کیا جاتے ہیں گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس لاہور میں جو جو پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں ایک دفعہ ہم ان پر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے پروگرامز ہیں جو آفر کیے جا رہے ہیں تو ان میں ہمارے پاس آجاتے ہیں ڈاکٹر آف فارمیسی فائیوئر ڈگری پروگرام ڈاکٹر آف ویزر تھرپی فائیوئر ڈگری پروگرام اور بی ایس آلائیڈ ہیلس سائنسز میں ایمیل ٹی سی پی ٹی آر ٹی او ٹی ٹی این ای آئی سی یو کے پروگرامز بھی کروائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایس این چین ڈی بی ایس مایکرو بیالوجی بی ایس بائیو ٹکنالوجی بی ایس بائیو کیمیسٹری بی ایس سائیکولوجی بی ایس زولوجی بی ایس کیمیسٹری بی ایس جینیٹک نرسنگ یعنی کہ یہ نرسنگ کا فار یئر ڈگری پروگرام وہ بھی اس میں کروائے جاتا ہے اور پوسٹ بیسک سپیشلیزیشن او ٹی ٹی آئی سی یو اور سی سی یو کا پروگرام بھی کروائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سرٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ وہ بھی کروائے جاتے ہیں اور میڈ وائی فری کا پروگرام بھی کروائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ڈپلومہ پروگرام بھی کروائے جاتے ہیں جن میں او ٹی ٹی ایمل ٹی اور آر آئی ٹی وغیرہ کے پروگرامز ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں اس میں تمام ڈگری پروگرامز کے eligibility criteria کے بارے میں تو ان میں جو ہمارے پاس فارم ڈی اور ڈاکٹر آف فیزیو تھیراپی کا پروگرام ہے ان کے لیے آپ کے minimum 60% مارکس ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کے minimum جو مارکس ہیں وہ 60% ہوں گے تو آپ اس میں apply کر سکیں گے اور اس کے بعد اگر بات کریں جو ہمارے پاس allied alcenses کے پروگرامز ہیں تو allied alcenses کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے لیے آپ کے minimum مارکس ہیں وہ بھی 50% ہونے چاہیے یہ وہ مارکس ہیں جو کہ آپ کے apply کے لیے جو ہیں وہ must ہونے چاہیے اور اس کے بعد اگر بات کریں بی ایس کے پروگرامز کے بارے میں جیسا کہ بی ایس h ڈی اور ان تمام پروگرامز کے لیے آپ کے fsc pre medical میں یا اس سے related کوئی بھی degree ہوگی جو کہ آپ کی fsc کے equal ہوگی تو اس میں آپ کے مارکس جو ہیں وہ 45% تک ہوں گے تو آپ اس میں apply کر سکیں گے اور اس کے بعد اگر بات کریں بی ایس nursing پروگرام کے بارے میں تو بی ایس nursing پروگرام میں آپ کے fsc pre medical میں minimum 50% مارکس ہونے چاہیے تو آپ اس میں apply کر سکیں گے اور اس کے بعد اگر بات کریں diploma پروگرامز کی تو diploma پروگرامز میں آپ کے minimum 50% مارکس ہوں گے metric میں تو آپ اس میں apply کر سکیں گے یہ diploma پروگرامز ہیں یہ one اور two year degree پروگرامز ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں last met کے بارے میں تو ان تمام degree پروگرامز کا last met جو کہ کافی زیادہ high نہیں تھا کیونکہ last year met ویسے تو high تھا لیکن ادھر جو merit تھا وہ اتنا زیادہ high نہیں تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی زیادہ students نے جب apply کیا registration میں تو اس کے بعد انہوں نے admission جو ہے وہ کسی کا government institute میں ہو گیا تو اس طرح last پہ جو merit تھا وہ low ہو گیا تھا لیکن پہلے جو merit تھا وہ high تھا اس کے بعد جو اس کا merit ہے وہ normal ہی تھا اور اس کے علاوہ ابھی admission جو ہیں وہ گلاب دیوی education complex لاہور کے authentically open نہیں کیے گئے لیکن جو update ملیاں اس کے according یہ ہے کہ یہاں پہ pre-registration system کا جو آغاز کر دیا گیا ہے اور اس میں جو آپ apply کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر تو آپ pre-registration کروا دیں گے تو اس کے بعد آپ کا admission جو ہے وہ already secure کر دیا جائے گا تو اس طرح اگر ابھی سے آپ اس میں apply کریں گے تو آپ کا admission جو ہے وہ already secure ہوگا گلاب دیوی educational complex لاہور کی pre-registration open ہے 2022 تو اس میں جو ڈگری پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں four year ڈگری پروگرام institute of allied health sciences میں آفر کیے جا رہے ہیں جس میں ہماری پاس آجاتا ہے medical lab technology اور اس کے بعد operation pharmaceutical technology اور اس کے بعد بعد جو ہے وہ ریڈیالوجی کا پروگرام آفر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں cakes پروگرام UApped MAR profile freshiko500 کا پروگرام بھی آفر کیا جاتا ہے اور لیسپریٹری therapy کا پروگرام بھی اس میں آفر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں emergency and intensive care کا پروگرام بھی آفر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر بات کر انستیوٹ آف نیٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کی تو نیٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس میں اس میں اچنڈی کا پروگرام آفر کیا جاتا ہے یہ بھی فوریئر ڈگری پروگرام ہے اور اس کے بعد ہمگر بات کرنے چھوٹ آف لائف سائنسز کی تو ان capabilities کے لئے سائنسز میں میکرو بیالوجی بائیو کیمسٹری بائیو تکنالوڈجی اور زوالوجی کا فوریئر ڈگری پروگرام آفر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اگر بات کریں انسٹیوٹ آف فیزیکل سائنسز کی تو انسٹیوٹ آف فیزیکل سائنسز میں صرف کیمسٹری کا پروگرام جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی انسٹیوٹ آف سوشل سائنسز میں ادھر جو ہے وہ سائیکالوجی کا پروگرام آفر کیا جاتا ہے یہ کچھ چند ڈگری پروگرامز ہیں جو کہ یہاں پیپری ریجسٹریشن کے لیے اوپن کر دیئے گئے ہیں تمام ڈگری پروگرامز میں وہ تمام سٹ سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے لاس یر اپنی ایف ایسی کمپلیٹ کی تھی اور اس کے علاوہ ان میں وہ سٹوڈنٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے اس سال اپنے ایف ایسی کے اگزامز دیئے ہیں یعنی کہ جن کا فرسٹ یر کا ریزلٹ آ چکا ہے وہ بھی ان میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قوشن ہو تو وہ آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے وارس اپ گروپ کو جوائن کر چکے تو وہ وہاں پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس لاہور کے اڈمیشن دوزار بائیس سے اس کے بارے میں گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس لاہور کے اڈمیشن دوزار بائیس سے اس کے ابھی تک افیشلی اناؤنس نہیں کیے گئے لیکن ان کے پری ریجسٹریشن کا سسٹم جا وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے یعنی کہ پری ریجسٹریشن ان سٹڈنٹس کو خاص طور پر موقع دیتی ہے جن کے مارکس تھوڑے کم ہیں تو وہ اس میں اپلائے کر کے اپنی سیٹ جو ہے وہ آل ریڈیس کیورک کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی سیٹ کو آل ریڈیس کیورک کر سکتے ہیں اور اس میں آپ ابھی سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ اس میں آپ اپلائے کس طرح سے کر سکتے ہیں تو گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس میں آپ آن لائن فارم سبمٹ نہیں کروا سکتے اس میں آپ کو فیزیکل جو ہے وہ وہاں جانا ہوگا اور وہاں پہ آپ کو ایک سو روپے کا یا اس سے زائد روپے کا آپ کو ایک فارم ملے گا آپ نے وہ فارم جو ہے وہ فل کر کے اور اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیج کرنے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کروا دینا ہے یعنی کہ یہ فارم جو ہے وہ آپ کا پری ریجسٹرشن کا فارم ہوگا اور اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ لیٹ ہے وہ تیس اگست دوزار بائیس ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو پری ریجسٹرشن کا ٹائم ہے وہ تیس اگست دوزار بائیس ہے اور اس کے بعد جو ہیں اس کے افیشل اڈمیشن جو ہیں وہ بھی اناؤنس کر دیے جائیں گے اور افیشل اڈمیشن جیسے ہی اناؤنس ہوں گے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر دیں گے اور اس کے علاوہ گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس لاہور میں اپلائے کرنے کے بعد جو فی آتی ہے یعنی کہ آپ کی سلانہ اینول فی ہوتی ہے اس کی جو تمام معلومات ہیں وہ ہمارے چینل پر پہلے دی گئی ہیں تو اس کا لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو آپ اس کے ذریعے اس وڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام اناؤنس کی اڈمیشن سکولرشپ انڈی ٹیسٹ بورڈ انتیانات اور ہر قسم کی تعلیمی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے وارس ایپ گروپ کو بلکل فری جوائن کریں ہمارے وارس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جلدی ملاقات کرتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ